اتنی دیر تک میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے محمد صاحب کا اوریجنل نام تھا کیا ہم دیکھتے ہیں کہ نام محمد ہے کیا اب ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ سب کو بتایا تھا کہ ہمارے جو پیارے نبی ہیں ان کا ہمارے پاس نام جو محمد ہوتا ہے یہ نام نہیں ہوتا یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے ٹائٹل اور نام میں بہت فرق ہوتا ہے ٹائٹل اور نام میں بہت فرق ہوتا ہے اب اگر ٹائٹل اور نام میں فرق ہوتا ہے تو محمد کا اصل نام کیا ہے یہ بہت اہمیتی ہے لہذا ہم بات کریں گے کہ جب محمد پیدا ہوا تو محمد کو نام کیا دیا گیا اور سکولرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ محمد کا اسمِ گرامی اصل میں کیا تھا میں آپ کو مکتبِ شاملہ کا ایک آرٹیکل دکھانے لگا ہوں پہلے پھر میں آپ کو کتابی ریفرنسز بھی دکھاؤں گا لیکن یہ میں اس لیے دکھانے لگا ہوں ریفرنس آرٹیکل کا مکتبِ شاملہ کا کیونکہ یہاں پہ ایک اسلامک سکولر نے جو کہ مفتی ہے اس نے ہمارے پیارے نبی کیا اصل نام بتایا دکھایا اور اس کے اوپر ہمارے لوگوں نے اتراز کیا جو کہ اس ٹائپ کے جو ہمارے چینل پہ آتے ہیں اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ جناب ہمارے سامنے ایک آرٹیکل ہے آپ لوگوں نے آرٹیکل دیکھا یہ دیکھئے یہ مکتبِ شاملہ کا ایک آرٹیکل ہے یہ جناب فرستِ کتاب ملتقی الانتظار القرآن حلقانہ اسم رسول اللہ قسم کاف سین مین کیا محمد کا اصل نام قسم ہے آرٹیکل کیا کہہ رہا ہے کیا محمد کا اصل نام قسم ہے میں سپرچٹ اٹھا رہا ہوں لوگوں کو میں نے کور کر دیئے تاکہ کوئی مسئلہ نہ کر سکے کسی بھی ٹائم میں ہمیں یہاں پہ ملتا ہے کہ ہمارے یہ جو بھائیں ہیں جو اس میں بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کا اصل نام قسم تھا اب جو قسم ہے نام وہ جب انہ نے لیا تو لوگوں میں ہو گئی ٹینشن لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا یہ کیسے اس نے قسم کہہ دیا نام کو محمد کے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں قسم جو کہ لات کا بیٹا ہے یا لات کا غلام ہے یا لات کا سرونٹ ہے اس زمانے میں جب نام دیے جاتے تھے تو وہ جو ان کے خدا ہوتے تھے ان کے عبد کے ساتھ لگائے جاتے تھے قسم لات کا سرونٹ قسم لات کا سرونٹ ہے جس طرح جس طرح آپ یہاں پہ آج کا نام لیتے ہیں تارک عبداللہ تارک اللہ کا سرونٹ تارک اللہ کا سرونٹ ہے آئیے اس کو انگریزی میں کرتے ہیں اور اس کو انگریزی میں پڑھنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں آپ سب کے ساتھ اور یہ ترانسلیٹ کیوں نہیں ہوا ترائی اگین ہو گیا Dr. Yousef Zaidan who wrote an article in Al-Wafad the newspaper on the October 31st 2006 entitled قسم in which he said my friend shouted angrily and flung his arm in the air in objection to what I mentioned during my conversation with him about Arabic names وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک article ڈاکٹر صاحب نے جو کہ اسلامک ڈاکٹر ہیں یوسف زیدان مفتی ہیں ڈاکٹر ہیں پی ایش ڈی کیا ہے مفتی ڈگری لیوی ہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو انہوں نے ایک article نیوز پیپر میں شائع کیا ہے اس article کا نام ہے قسم یعنی کہ محمد کا جو اصل نام ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو ایک دفعہ بتایا کہ عربی ناموں کے بارے میں تو اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں اچھال دیئے اور گرم طوے پہ بیٹھ کے چیخیں مارنا شروع کر دی کہ تم ہوتے کونوں ایسی قواس کرنے والے تمہیں پتا کچھ نہیں ہے تمہیں امب کا پتا نہیں ہے تمہیں نہیں پتا ہمیں پتا یہ ہے وہ جیسے ہمارے پاس یہ نورما مسلٹے آتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں امب کا پتا نہیں اور پھر سکولرز کے پاس جا کے جھوٹ جھوٹ لے کے آ جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے وہ لڑکے نے ان مفتی سکولر کو ضلیل کرنے کی کوشش کی کہ بھائی تم ہوتے کونوں تم نے ایسا کیسے کہ دیا وغیرہ 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 اس کا نام محمد احمد اور محمود ہونے سے پہلے اس کا نام تھا قسم بن عبداللات قسم عبداللات کا بیٹا اور اس نے اس کا نام قسم پھر اس کا نام قسم جب تک وہ چالیس سال کی عمر سے زیادہ نہیں ہو گیا تب تک اس نے اپنا یہی نام قسم اپنے ساتھ رکھا کیوں دیکھیں نام دیا کے قسم محمد کہتے ہیں جس کی طریف کی جائے پریزد وردی جس کی طریف کرنے کے قابل ہو وغیرہ 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 حمد سے احمد نکلا محمود یہ سارے نام پریز سے تعلق ہیں جب محمد بچپن سے کچھ ہے ہی نہیں وہ محمد بچپن سے بہت بڑی چیز ہوتا کوئی توپ چیز ہوتا تو اس کی جائے وقوعہ پتا ہوتا اس کا پیدا ہونے کی جگہ پتا ہوتی اس کی پیدائش کی ڈیٹ پتا ہوتی اس کی پیدائش کا سال پتا ہوتا کلینڈر کو بنے ہوئے پانچ سو ستر سے زیادہ سال ہو چکے ہوئے ہیں محمد کی ہر چیز ہر بندے کو پتا ہوتی اگر محمد اتنا ہی پریز وردی ہوتا اتنا ہی طریف کے قابل ہوتا اتنا ہی طریف کی بڑی چیز تو پھر سب کچھ پتا ہوتا اگر نہیں پتا تو کیوں نہیں پتا اس ہی وجہ سے because he was nothing he was nothing وہ کچھ نہیں تھا اس کا اصل نام تھا قسم until he was 40 years old my friend shouted to the effect that what i said was incorrect میرا دوست چیخا چیخا چھوٹ بول رہا تم چوٹے مکار چوٹے because he had never heard that before کیونکہ اس نے آج سے پہلے یہ چیز سنی نہیں تھی and therefore it was incorrect چونکہ سنی نہیں تھی لہٰذا یہ غلط ہے کیونکہ آج سے پہلے یہ چیز سنی نہیں تھی لہٰذا یہ غلط ہے یہ arguments ہاں اس کے دوست کا which means group of good and it is also the name of the male haina male haina کا بھی یہی نام ہوتا ہے قسم my friend faced buried with anger پسے سے لال ہو گیا اس کا چہرہ and he accused me that everything I said was incorrect and he said and that there is no basis to confirm it or any reference اس کا کوئی reference کوئی basis نہیں I took from the shelves of my library the books of the vulnerable imam abdul alfaraj bin aljavizi whose title is the amazing and I opened the pages to my friend and to see that what I told him was mentioned nine centuries ago میں نے اسے فوراں سے پہلے کتاب کھولی جس کا جو کہ لکھی بھی ہے imam aljavizi نے جس کا title ہے the amazing amazing بہت خوبصورت بڑا اچھا and I opened the pages اور میں نے اس کے لیے pages کھولے اور میں نے اس کو دکھایا کہ آج سے نو سو سال پہلے کتنے سو سال پہلے جناب نو سو سال پہلے یہ بات لکھی جا چکی ہے اور لوگوں کو بتائی جا چکی ہے کہ محمد کا نام قسم تھا my friend to see that I told him was mentioned nine centuries ago I explained to him that imam aban aljavizi was one of the most important scholar in the history of Islam aljavizi جو ہیں وہ islamic history کے بہت بڑے scholar بہت بڑے and that he was humbly juristics سے تعلق رکھتے ہیں like him in this time and famous historian and avatar whose lessons the khalif was keen to hear جس کے lessons even اس وقت کا خلیفہ سنتا تھا my friend was confused for a minute تو جناب ہمارا پیارا نبی کا نام تا قسم کاف سے میم کائنچی والا کاف سے میم قسم قسم سا کا لفظ زبان کو تعلق کے ساتھ لگا کے دانتوں کے ساتھ جوڑ کے کف اگر ہم نورملی لالا جیسے بولیں گے تو وہ لگے گا نا جیسے قسم نہیں وہ بلا قسم نہیں قسم کاف سا میم اس کے بعد جناب آپ کو ایک اور ریفرنس دکھاتا ہوں ایک ریفرنس تو انہوں نے بتا دیا دوسرا ریفرنس میں آپ کو ایک اور جگہ سے دکھاتا ہوں یہ جناب حیاتِ محمد ہے جو کہ محمد حسین ہائیکل نے کتاب لکھی وہ بھی اس کتاب میں ریفرنس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ محمد کا یہ اس کا پیج نمبر 47 ہے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے محمد کا پرانا نام اصل نام قسم ہے کیا ہے جی قسم قسم جی بلکل بلکل ست فرما فقد کانا اسمہ قسم او یا کسامت کسامہ سمہ عبدالا من بادی وسار اور جب ان پہ ریولیشن نازل ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ان کا نام محمد رکھ دیا قسم اور بعد میں محمد رکھ دیا یہ حیات حیکل کا پیج نمبر 47 ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حیات نبی بائی محمد حسین حیکل وہ بتا رہے ہیں یہ دیکھئے آپ کے سامنے آتا ہے محمد حسین حیکل سو ملٹیپل کتب کے اندر ہمارے پیارے نبی کا نام قسم لکھا گیا ہے اگر یہ کافی نہیں ہے تو آئیے میں آپ کو ایک اور کتاب دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں پتہ لگ جائے اور یہ کتاب آپ کو archive.org سے easily مل سکتی ہے اس کتاب کا پیج نمبر یہ کہ تاج الاروس تاج الاروس کتاب کا نام ہے اس کا والیم نمبر 33 ہے اس کا پیج نمبر 228 ہے اور ہم اس کو زوم کرتے ہیں اور یہ آپ پڑھتے ہیں محمد صاحب کا نام انہوں نے محمد صاحب نے کہا میں قسم ہوں اور مجھے قسم سے خلق کیا گیا ہے محمد صاحب کہہ رہے ہیں میں قسم ہوں اور مجھے قسم سے خلق کیا گیا ہے یا آپ کو میں نے تین ریفرنس دکھائے لیکن تین ریفرنس اگر کافی نہیں ہیں تو آپ کو ایک اور ریفرنس دکھاتے ہیں قرطبی سے یہ جناب آپ کے پاس آگئی قرطبی اور اگر ہم قرطبی میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا یہاں پہ بھی لکھا ہے وَخَلْقُ قسم میں قسم ہوں اور مجھے خلق کیا گیا ہے قسم سے اگر کسم کو اگر ہم translate google google.com میں جائیں اور اس کی translation کرنے کوشی کریں تو ہمیں translation نہیں ملتی scholar of islam google translation پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں کی translation google translation سے ہٹا دی جائے google translator جو ہے وہ humans اس کے اندر manipulation کر سکتے ہیں and google translation میں بہت دھیر ساری manipulation ہمارے islamic scholars اس وقت کر رہے ہیں Arabic کی translation کے اندر لہٰذا اگر ہمیں translation قسم کی دیکھ نہیں ہے تو ہمیں جانا پڑے گا mani dot com پہ اور ہمیں دیکھ پڑے گا کہ وہاں پہ dictionary dot reservoir جو وہ اس کو کس طریقے سے قسم کی translate کر رہا ہے اگر ہم قسم کی translation یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈلٹی وَقَانَ وَلَدَ يَقَانِ آبَاؤ قسم ڈیرے ڈیڈی وَز اڈلٹی ڈیڈی آباؤ قسم تو قسم کا بیسک مطلب ہوا ڈلٹ گندگی ڈلٹ محمد کا اصل نام تھا ڈلٹ وَقَانَ قسم وَرَآَن فَزَلَن it was drained and emptied by six drained drainage میں جو گند ڈرین کیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے drainage کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قسم قسم دوبارہ سے ایک اور dictionary ڈیرزروی ڈوٹ نیٹ ہے اس کو بھی لے کے آتے ہیں یہ دو ایک یہ ہے ریزروی ڈکشنری ایک اور میں جاتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ دوسری ڈکشنری ہے ایک اور میں چلے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھئے گا ایک اور ریزروی میں جاتے ہیں یہ عربی کی ڈکشنری ہیں آپ کو دکھا رہا رہا ہوں کس ریزروی کس دل ڈرین ایک اور کو پڑھتے ہیں یہ جناب آپ کے پاس ایک اور لیکس کون دکھانے لگو آپ کو یار ایک سیکن پورے طریقے سے لے آتے ہیں لیکس ایرابی لیکس کون ایک سیکن جی یہاں پہ جاتے ہیں یہ آگے ہم اور اب ہم جو ہیں یہاں پہ کھولتے ہیں سارے کے سارے اس کو ہم نے کنٹرول وی کیا اور ایرابی ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ کے بارہ جتنے بھی لنکس تھے ہم نے سارے کھول دیا آپ کے سامنے پیج کی شیئر میں دیفرن طریقے سے کرتا ہوں اور یہ دیکھئے پیج کا شیئر میں دیفرن طریقے سے آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ آگیا آپ کے سامنے اب یہ دیفرن طریقے سے لنکس دیکھتے جاتے قسم ڈلٹی قسم ڈلٹی قسم اوکلیشن سنفل اسمان لسم نہیں قسم انہوں نے دیا ہی نہیں ہو اس کو فرگیٹ کرتے تھے انہوں نے قسم کرتے نہیں ہے نو دیٹا فاؤنڈ ادھر بھی نہیں ہے دیٹا اچھا جی المعانی کے اندر قسم کی دیفنیشن یہ کیا ہو قسم کی دیفنیشن المعانی کے اندر دیکھتے ہیں پتی کیا جی یہاں پہ بھی قسم نہیں کدھر ہے قسم 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 کاف سے میم دیکھتے ہیں جی قسم قسم لکھتے قسم ہے یہ قسم آیا اور اس کے علاوہ یہ قسم جمع تسکیل قسم فی حال ایک انہوں مرفو اچھا یہاں بھی ہمیں نہیں ملا قسم قسم دیکھنری سنٹنس نو اگزیمپل فاؤنڈ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اگلے والے پر آ جاتے ہیں یہاں پہ قسم ملا ہمیں نہیں ملا کوئی بات اس کو بھی چھوڑتے آگے چلتے ہیں یہاں بھی قسم نہیں ملا آگے چلتے ہیں یہاں بھی قسم ملا قسم کہیں پہ قسم 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 نہیں ملا ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹ نہیں کر سکا یہاں پہ قسم ملا قسم نہیں ملا قسم مل گیا قسم ابن رسول صلی اللہ اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ پھر نہیں دکھائے گا ہمیں اکی may god bless him the cousin of messenger of god may god bless him and grant him peace meaning قسم ابن اباس نے کہا ابن اباس نے کہا عبد المطلب نے by him the town was named Samarkand because he was buried and there is a قسم school over there burial school over there تو کوئی نہیں ہے جی یہاں پہ بھی قسم کو بتیان نہیں کر سکے so and so slow down and walking and so and so gave some of his money to him and قسم فارغ جی اور یہاں پہ بھی قسم نہیں ہے بلکل نہیں نہیں تو ہمارے پاس بیسیکلی دو ہی ریفرنس آئے تھے قسم کے جو آپ سب نے دیکھ لی ہے میں نے نکال کے آپ کو دکھا دیئے سو قسم کیا ہے وہ قسم ہے درٹ فضلہ اور اس ٹائپ کی چیز اس کے علاوہ کچھ نہیں نہیں لالا جی جی سر یہ قسم اور قسم دونوں ایک ہے یا پھر اس میں ڈیفرنس بہت زیادہ فرق ہے قسم جی سٹک with the topic کاسم اس کاف علف یہ کاف سے پہلے ہاتھ میں خراب ہو گئی کسم جو ہے ہمارے پیارے نبی کا اوریجنل نام تھا یہ ہم نے سب سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کیا لرن کریں سارے لوگ بکوز بڑا اچھا ہے مجھے پتا ہے کہ میرے آج کے topic پہ مسلمان ہمارے نہیں آسکتے بہت مشکل ہے ان لوگ کے لیے اس چیز کو اس لیول کے اوپر جا کے سمجھنا انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے اوپر بات کرنا کیونکہ these are the things جو کہ hidden رکھی ہیں نورمل مسلمانوں کے ساتھ اب میں دوبارہ سے بیان کرتا ہوں ابھی تک میں نے کیا بتایا محمد کا نام قسم تھا جس کا مطلب ہے dirt یا filth گندگی محمد جب پیدا ہوا چونکہ وہ اپنے باپ کے مرنے کتنے سالوں کے بعد پیدا ہوا تھا اس کو کسی گریب گربہ عورت کو دے کے اس علاقے سے دور بھگا دیا گیا جب اس کو دور بھگا دیا گیا اس کا باپ مر چکا تھا دادے نے اس کو اپنے بت حوال کے سامنے رکھا ماں نے اس اپنے بت سمت کے سامنے رکھا نام اس کا قسم بن عبداللات رکھا عبداللات کا سلیو سرونٹ غلام جو بھی کہلو آپ قسم عبداللات کا سلیو ڈرڈ عبداللات کی گندگی عبداللات کی جو مرضی آپ کہنا چاہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے چالیس سال تک اس کا نام قسم رہا جو کہ آپ کے سامنے میں نے سکرین کے اوپر دکھا کہ آپ کو ثابت کی ہیں اپنے پاس سے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں اب تک نہ اب تک میں نے بولا اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ محمد اگر اس طریقے کا بندہ تھا تو وہ نبی اور نبوت میں کیسے گھوسا اب ہم اس کو دیکھیں گے میں نے آج سٹارٹنگ میں بولا تھا کہ میں آج جو باتیں کروں گا وہ کس کس ٹاپک پہ کروں گا میں نے آپ چار ڈوز دیئے تھے میں نے آپ دکھایا میں آپ دکھایا میں نے آپ دکھایا بچپن میں پیدا ہوتے ہی اس question کا بھی آنسر رہ گیا وہ بھی آنسر ابھی آپ کو دوں گا پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے ایک آخری جوائنٹ کے اوپر جو میں نے ساری چیزوں کا جوائنٹ کرنا ہے وہ ابھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن ہمارے پاس ایک مسلمان بھائی بہت حمد کر کے جڑ گیا ہے باقی سارے لوگ تو بھاگ گئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ بھاگ نہیں تھا جی ایڈم کا کتا جی جی مسٹر ایڈم کے کتے بولیے نہیں بولنا سار میرے ساتھ آ کے آپ پتہ سیدھا نام رکھ کے میرے ساتھ گیم نہیں نہ خراب کر سکتے آپ ایسے تو نہیں ہو سکتا تو میں تو نام سیدھا کر لوں گا جی سری کھن سوور میں جوائنٹ کی بات کر رہا تھا آپ بڑے چلاک ہیں فورا پہنچ گئے آپ اس جگہ تک تو یار فیضو بھائی لوگ بہت چلاک ہیں وہ باتیں سمجھ جاتے ہیں جو میں چھپا دوں گا تو کون دے گا کیونکہ کوئی اور تو دے نہیں رہا اور یہ data بہت important ہے محمد کیا نبی تھا پسلی لائف سٹیم اگر آپ دیکھیں اسلام کے اندر قرآن اور حدیث کے اندر کوئی اس کا مارکر نہیں دیا گیا ویریفیکیشن کا تو جگہ قرآن اور حدیث کے مارکر نہیں دیا گیا ویریفیکیشن کا تو بھائی پھر ہم دیکھیں گے کہ محمد کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہوئے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ محمد کی اپنے گھر میں بودھ تھے نہ صرف یہ کہ محمد کے بودھوں تک جا 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 گھر میں بودھ کون رکھتا جو بودھ کی پوجا کرتا ورنہ گھر میں بودھ رکھ رکھ ضرورت کی ہے ابھی تک وہ بھی دکھاؤں گا میں آپ کو دیکھیں everything جو ہے وہ تانہ بانہ بانتے جائیں اگر آپ تو آپ کو پتہ لگتا جائے گا جی آپ جی بی پریس آئیز آن سوئنگ ڈیس سوئنگ کہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے جی شکریہ 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 اگر آپ کو بات نہیں کرنی تو میں آگے چلتا ہوں شکریہ 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 سوپر چیٹس ہوں لیتے ہیں آج کیلئے پھر آگے چلتے سوڑ سوڑ نیتی جی آتے ہیں کہتے ہیں عبدالقسم محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب ابن حاشم is the name if possible can you explain this word by word سر جی ابو القاسم قاسم کا باپ محمد ابن عبداللہ قاسم محمد کا ایک بیٹا تھا جو کہ مر گیا تھا بچپن میں اس وقت تک محمد نے اپنا نام محمد رکھ لیا اور وہ نبی بن چکا نبوت سے پہلے محمد کا نام قاسم تھا قاسم نہیں تھا لہذا this is a separate thing black pink جی بہت بہت دھنیوان curiosity ایک جی i have asked her to speak with my imams i.e your adam and seeker i am calling her on tuesday sahil adam please be available super chat two of two okay جی یہ دوسری super chat پہلی پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں curiosity یہ کہ finally my girlfriend agrees that quran is incomplete and four marriages are not good now she is shocked by zainab story all thanks to adam and sahil her ghar adam super chat one of two thank you sir very much sir بالکل sir لے آئیے گا اگر اس وقت میں وہا بے شک discussion کروں گا ورنہ انہیں Saturday کو لے آتے تو میں لازمان آپ کو پتا اس وقت ہوتا ہی ہوں چنا پجاری جی کہتے ہیں جی پیو پیو لیکن ٹن نہ ہو نا میں تو ٹن ہو گیا ہوں چھوٹا رسول آل حیم دول اللہ اے کے جی ہارے کرشنا جی آپ کو بھی پی جے تی جی نے سوپر سٹیکر دیا بہت بہت دھنی بہت پی کے جی نے سوپر سٹیکر دیا تین کیو انڈیا لور جی کہتے ہیں محمد پی بی یو ایج صلی اللہ وسلم 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 رحمت العالمین جی کی سٹوری سن کر بہت دکھ ہوا بہت فراد ہوا مومنوں کے ساتھ جنم کی تاریخ ہی نہیں ہے کسی کے پاس بے شک سٹے فرما آپ نے لال مرچی دی تھی ہمارے آنند رانہ صاحب نے آنند رانہ صاحب نے امریکن ڈالر ایک سرنٹ کم دیتے ہوئے کہتے ہیں ایڈم بھائی there are lot of people who come to the channel and compare you to sahil just sahil بھائی کے اپنے plus points ہیں میرے اپنے plus points ہیں sahil بھائی کے اپنے weak points ہیں میرے weak points ہیں we are two different people and obviously we have two different mental attitude and aptitude بہت 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 دھنیواد سر آپ کے Oulahu Uber جی کہتے ہیں Dear Muslim friends reject the fake islam and accept the sanatana dharma eternal ghar baapsi kalloo sab satya sanatana welcome all to eternal truth sanatana thank you Oulahu Uber Ankit جی کہتے I want to share something and my Muslim girlfriend Black Pink جی بہت بہت dhanیواد Kajanam Jadav thank you sir and the Tingu Master big fan of your debating skills and knowledge thank you sir bہت dhanیواد and Ranjit Singh جی اگر کوئی نہیں آرہا تو please non muslim کو لیلو آرے بھائی ابھی data دکھانے آپ کو non muslim کو لے کے میں گب شپ کیا کر نہیں سرد ڈیڈی کی live stream ہے Blackpink نے ایک دور سپر سٹکر دیا بہت بہت دھنیواد Ranjit Singh جی بھائی یہ بتا دو کب لوگ live سر جی live ہی سب live ہو رہا میرا تو میرا نمبر تو دونوں ہی stream میں نہیں آتا ہے Ranjit Singh جی آپ کا نمبر آئے گا اور آپ کا نمبر آئے گا نون muslim stream میں اور جناب ہمارے ساتھ ایڈم سی کر اردو کہہ رہے ہیں کہ ہری پر ساتھ نے پانچ میمبر شپ گفت کی تھی بہت بہت دنیواد ہری پر ساتھ جی اس کے بعد نومیڈ 77 نے 10 memberships گفت کی ہیں نومیڈ بہت بہت دنیواد ہری پر ساتھ جی بہت بہت دنیواد مشال شرما جی لپو سے مومن دنیواد مشال سنگھ دوبار کہتے ہیں hey muslims at least for the sake of preservation of the quran and for the preventing of adulterous start demanding reference from moolanas muftis and alims hash islam demands reference بالکل sir کیا بات کیا بات کیا آسم آسم بہترین مشال سنگھ ساتھ بالکل agree کرتا بریلین مائن جی بہت بہت دنیواد آپ کے and then we'll have alok shahu why you are so dull Adam بھائی in your last three streams dull بہت ھائی بھائی بھائی بہت بہت سہیش ہی ہمارے ایک میری مینے سے میمبر بہت love you بھائی keep going love you too sister jie harip jie thank you so much adity jie kere rm bhai آپ لوگو دکھانا چاہیے بات کرتے وقت جی سر نہیں دکھا سکتے نا گفہ جہاد کر دیتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو چھپا کے رکھنا ہے تاکہ وہ گفہ جہاد نہ کر سکیں اب پہلے ویسے آتے تو گفہ جہاد کر دیتے اب باتیں کرتے کرتے بیچ میں گفہ جہاد کر دیتے ہیں تو ہمیں چھپا کر رکھنا ہوتا 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 اس لئے سپر چٹ ہمیشہ سامنے رکھی ہوتی ہے سکرین کبر کی ہوتی ہے کیا کریں مجبوری ہو گئی ہے ہر کوئی آت گفہ جیاد مار دیتا رنجی سنگھ میرا نمبر تو کبھی نہیں آئے گا لگتا نہیں آئے سر رنجی سنگھ آئے گا ٹینشن نہیں آئے گا چچا چودری پروفیت تو راج کندرہ اور جونی کا بھائی باپ نکل آرے 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 منیش سنگ جی بہت 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 تین کیو اپریشیت اگستین جی کہتے ہیں رنجی رنجی سنگ ابو الکاسم محمد ابن اب اللہ حاف نم ابو الکاسم اس کا تاتھ تھا کاسم یا ٹینشن نہیں لینا نوید زفر جی بہت بہت دھنیوید کسم اور کاسم میں فرق ہے پلیز دونوں چیزوں کو ایڈ نہ کریں کوئی بھی بلیک پنگ جی بہت بہت دھنیوید ستی والنکر ایرم بھائی لک اپ دورد کسم ستنگس اربی انگلیش ڈکسنری ستنگس ستنگس اربی انگلیش دکسنگس جی سر پوپو پوپو دست پولوشن اکسر جی بہت 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 دنیوید جی بہت سئی کھا اپ نی اگری کرتا ہوں آپ سے ستنگس اگر اگر آپ نے نون میں سنڈ کیا تو وہ میرے پاس آیا بھی نہیں ہوگا میرے پاس جو پہلا سپر چیٹ آرہا ہے پہلے پہلے میں اس کو سٹکر میں آیا تھا میم دیلی کی طرف سے آیا تھا سب سے پہلے پا جی آپ نے مجھے ساحل بھائی کی سٹریم میں بولا تھا کہ ریڈ لیبل سستی وسکی ہے اور مجھے لیول اپ کرنا چاہیے جونی ورکر ریڈ لیبل دو ہزار چار سو انڈیان روپیز کی ملتی ہے سات سو پچاس ایمل یہ آپ کو سستی لگتی ہے کیا نہیں بھائی دو ہزار چار سو کی بوتل سستی بوتل نہیں ہوتی کافی مہنگی بوتل ہوتی ہے لیکن یہ جو آپ نے ریڈ لیبل کی بات کی تھی یہ جونی ورکر کی ساری ورکیو میں سب سے سستی ترین ورکیو تو اس ویسے میں نے ویلکم سر ویلکم انہیں ویلکم ہمیں بیج آ دیپک مشرا جی ایرم بھائی ایرم ساہل اپنا ہیرو لائف میں ایک بار آپ سے ملنے کا ہے سر دیکھیں ابھی آپ پانگتہ ختم کریں گے تو ہم بالکل ملیں گے نا کن سا کتنا پار ٹائم جو کہتے آدم صاحب آپ ہمیشہ ٹائم پر آج آج تک کبھی ٹائم پر نہیں آئے سر آپ کیا کہیں سر ہم ٹائم پر آنے کے مجھے زیادت ہو چکی ہے نتی جی مارس پر انٹینہ ہلاو شاید نیٹ پر پکڑ لے جی سر مارس پر آج انٹینہ کافی خراب ہو دھور راتی made more ex مسلم than Sahil and Adam can you guess on which six videos of دھور راتی which have 20 million views in all did Muslims wrote hate comments in his videos and told he is a duffer سکتا سر بلکل ہوگا بلکل ہوگا لیکن سر راتی ساتھ ہم راتی بنے شکلا جی سماندی پہ بہندر کینیڈا سے thank you so much سمیت گپتا جی once again love your enemies کہتی ہے keep pressing on brother adam bro stay blessed thank you so very much love your enemy بہت بہت دھنی بہت گرپیت سنگ جی کہتے ہیں i feel i am jack suli of the authors جلدی میں roti کھا کے machine میں لیٹو اور آدم کی دنیا میں چلو جو بڑی adventurous ہے اور momo کے challenges توڑنے ہیں alhamdulillah muslim آرے نہیں گندہ نام گندہ نام سر ایسا نام نہ رکھیں please i had a muslim girlfriend who wanted to convert me islam i just dingy dingy four times and said no sorry thank you so much for yeah come on that is so bad don't chanap ujari جی test کر رہے ہیں بھگت online adam and sahil love you guys میرا نام ایک بار بول دو بھگت online جی thank you so much ranjeev kumar kpashya جی کہتے ہیں ہم لوگ جو آپ کو super chat بھیجتے ہیں کیا اس کا پورا payment آپ کو ہی ملتا ہے یا youtube commission کھاتا 30% and then bobby choudhary adam بھائی ایک بار بول bobby choudhary جی بول دی دو مہینے سے مار میمبر thank you so very much black pink thank you so very much and then we don't have seven two hoers but we have adam kohen noor all him thank you so much curiosity this series is much needed i am ready with pen and god جی آتے ہیں please don't talk to women like you talk to sabah sabah اسی قابل ہے mister sabah اسی قابل ہے جس قابل ہوتا ہے اس طریقے سے بات کی جاتی ہے اور sabah سے مجھے اس سے بھی برے طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی جس طریقے سے میں نے کی ہے except that all good i don't have any complaints lots of knowledge میں اچھے لوگ سے بات کرتا اور لڑکی مرد اور عورت میرے لئے ایک برابر ہیں ایک سممان ہیں عزت دو عزت لو عزت نہیں دو عزت نہیں ملے حریہ جی ارم سر جی آپ کیا چرنوں میں کوٹی کوٹی پرنام بہت 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 تینک یو سی ہائیدرا سنی مسلم سیز متا ایس ہرام سپیشلی وید ورجن گل سر آپ میرے اس چینل پر جائیں وہاں پر لکھا ہے متا مسیار جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں چھوٹی سی ویڈیو میرے خیل میں دس منٹ کی ہے تو متا سے سو پلیز جا کے دیکھیں متا مسیار یا متا مسیار میرا کوئی نہ کوئی موڈریٹر ابھی اس کا لنک لائف چیٹ میں ڈال دے گا دس بارہ منٹ کی ویڈیو کافی پرانی ہے ضرور دیکھ ساحل سیکھر کہتے ہیں ایک بہت ختم ہو گئی ہے اب تو سٹریم سٹارٹ کردو مگر ٹنی ہو نا آپ کو زیادہ ہی پی رہے ہو سیمیل سیون 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 اور یہ ہندی ہے بعد میں پڑھیں گے سر بلکل کریں گے سر کریں گے کریں گے کریں گے ہزاری پر سات ہزاری کو ہری بنایا اوکے چلے گا نہیں سر ہزاری کر دی سر اس دو سی پڑھ لیا میں انیس بیس کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایک زی کھایا تھا میں نا خود سات پارٹ ٹائم جاب سبہ کو آپ کی آواز سے اٹھا اٹھنے کے لیے اور عورت تو بن ہیں ارے عورت تو بن پہلے پاگل مومن سے ہمیں بچانے کے لیے ہیں کیا بلا کیا بولا ہی انہیں اوکے ای 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 کیا بولا انہیں لیکن چلیں انیس بیس چلے گا کپٹن جیک سپیرو یسٹی انقل ٹیم ایکس موسلم ایم ایس ڈی ایکس مسلم موڈی ساہل ایکس مسلم شاہ ایرم ایکس مسلم دیول دینی بھائی جہن جہ شیرام ایرم بھائیہ thank you so very much and to you as well and then ساگر رائی جی بہت بہت دھنیواد and یہ آگے رکھتے ہیں غلام الہی آتے ہیں ہمارے ساتھ جی مسٹر غلام الہی سٹریم کسی ہے جی سر سٹریم کسی ہے ملاد النبی کی کیا جی سر آپ مسلمان ہے سر ہاں الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ سر دی بتائیں کہ ہمارے نبی کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی تھی بارہ ربیال اول جانے سر دکھا دیں سر کہاں لکھا گا ہمارے ہمارے اس میں سیرت میں لکھا ہے نا دکھا ہے سر کہاں پہ لکھا نا پیر کو بارہ ربیال اول کو بہترین پیر کو بارہ ربیال اول کو اس کی چین اف نریٹر کیا ہے اور یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کیسے بتا لگی گا سر کبھی آپ اپنے سکولر سے پتہ کیا نہیں سنا ہے پڑھا ہے اگزائکلی تو اس وہاں جہاں پہ سنا ہے جہاں پہ پڑھا ہے وہاں پہ دس بھی لکھی ہوئی ہے پانچ بھی لکھی ہوئی ہے دو بھی لکھی ہوئی ہے ستارہ بھی لکھی ہوئی ہے جو لکھا ہے اس کو مان لیا ہے جس کو بھی مان لو یعنی میں یہاں پہ لکھ دوں کہ محمد گدھے کھاتا تھا تو آپ مان لوگے نہیں نہیں جو مشہور ہے نا بارہ ربیال اول کیوں نہیں مان لوگے اگر میں یہ کہوں کہ محمد گدھے کھاتا تھا تو آپ کیوں نہیں مان لوگے کیوں کیوں نبی ہیں اگر میں آپ کو کہوں کہ ہمارے پیارے نبی گدھے کھاتے تھے تو کیا آپ مان لیں گے وہ مشہور نہیں ہے نا اچھا مشہور ہونا ضروری ہے جو علماء بولیں گے وہ صحیح ہوگا اچھا علماء بولیں گے تو صحیح ہوگا علماء نہیں بولیں گے تو صحیح نہیں ہوگا قرآن حدیث سے ثابت ہونا قرآن حدیث سے ثابت ہونا اوکے تو آپ نے کبھی اپنے سکولر سے حدیث لی بارہ ربی لیول کی تاریخ میں صیرت میں لکھا ہوا ہے اور اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ محمد گدھے کھاتا تھا صحیح بخاری کی حدیث میں تو کیا کرو گے وہ نہیں مان رہے نہیں مانیں گے کیونکہ وہ حق نہیں ہے جھوٹ ہے وہ صحیح بخاری کو نہیں مانیں گے صحیح بخاری کو مانتے ہیں لیکن جو علماء کہتے ہیں وہ مانتے ہیں نہیں صحیح بخاری کو نہیں مانو گے جس میں لکھا محمد گدھے کھاتا تھا لیکن علماء کہتے ہیں چاہے اس کے اندر کچھ لکھا ہو جائے نہ لکھا اس کو مانوں گا آہاں جو علم ان کو زیادہ ہم کو علم جانتے ہیں عالم کہہ دے عالم اگر کہہ دے کہ محمد ٹٹی کھاتا تھا تو مان لوں گا لیکن چونکہ لکھا ہے صحیح بخاری میں کہ محمد گدھے کھاتا تھا وہ نہیں مانوں گا یہ کیا لوجک ہے یہ لوجک ہے کہ آپ کی طرح سمجھائیں گے مجھے صحیح بخاری میں تو لکھا ہے لیکن اسے سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے سمجھ کے باہر اس کے لیے محنت کرنا تر بھی ہے پڑھنا پڑتا ہے یار بھائی بھائی ایک سکس گدھے کھا رہا ہے اس میں سمجھنا کیا ہے مجھے آپ پتائیں پہلے اس کو ایک ہی میننگ دوسرے میننگ بھی ہو سکتا ہے یہ گدھے کے دوسرے میننگ بھی ہو سکتے ہیں یہ کتنی زبردست بات ہے گدھے کے ملٹیبل میننگ کیا ہوں گے محمد گدھے کی دستی کا گوش کھا رہا ہے اس کے اور کتنے میننگ ہو سکتے ہیں نہیں وہ اس کے پیچھے آگے پیچھے کیا ہے مطبع حدیث کی بات کر رہا ہوں اس میں آگے پیچھے کیا ہے نہیں وہ کیا سیچویشن میں ہے کئی سال ہے دیکھتے ہیں محمد گدھے کھاتا کیا نہیں کھاتا میں اس ویڈیو میں آج آپ کو پروف کروں گا کہ محمد کھوتے کھاتا تھا صحیح البخاری کے حدیث ہے پانچ چار سفر ساتھ تو یہ ہوتا ہے جناب جنگلی گدھا جب آن حضرت کے پاس آئے تو میں نے آپ سے اس کے مطلق پوچھا آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ بچا ہوا ہے میں نے وہی دستی پیش کر دی آپ نے بھی اسے کھایا یہاں تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھے کھاتے تھے تو یہ تو سنت ہے نا صحیح البخاری 5407 میں نے نہیں سنی ہے اور اس کا علم مجھے ہوتا نہیں ہے علماء جو کہیں گے علماء نے کبھی بتایا آپ کو کیا کہ محمد گدھے نہیں کھاتا تھا کسی عالم نے کہایا کہ محمد گدھا نہیں کھاتا تھا ہے کس عالم نے کھاتا نہیں کھاتا گدھا کا نام ہی نہیں لیتا تھے نہیں نہیں توجہ میرے اللہ نے حلال کیا وہی کھائیں گے حلال کیا نہیں کیا میں کیا بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5004 جو آپ کے سامنے ہیں جلو بھی جانور ایک نبی کے ساتھ مکہ کے راستے میں ایک مندل میں بیٹھا ہوا تھا آن حضور نے ہمارے آگے پراو کیا ہوا تھا سوابہ اکرام ارام کی حالت میں تھے لیکن میں ارام میں نہیں تھا لوگوں نے ایک گورکھر دیکھا گورکھر کہتے ہیں گدے کو جنگلی گدے کو گورکھر کہتے ہیں جنگلی گدہ جنگلی گدہ لیکن چاہتے تھے کہ میں کسی سے دیکھ لوں چنانچہ میں متوجہ ہوا میں نے اسے دیکھ لیا پھر میں گھوڑے کے پاس گیا اسے ذہن پینایا اس پر سوار ہوا کوڑا اور نیزہ بھول گیا تھا میں نے لوگوں سے کہا مجھے کوڑا اور نیزہ دے دو انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے شکار کے معامل میں کیوں کیونکہ ہم احرام کی حالت میں احرام میں شکار کرنا منع ہے کیونکہ ہم محرم ہیں ہم غصہ ہو گیا احرام میں میں اترا خود دونوں چیزیں اٹھائیں پھر سوار ہوا اس پر حملہ کیا زبا کیا جب تھنڈا ہو گیا اسے ساتھ لیا پکایا میں نے کھایا سب نے کھایا لیکن بعد میں نے شبہ ہوا کہ احرام کی حالت میں ہم نے شکار کا گوشت کیسے کھا لیا شکار کیا ہوا گوشت کیسے کھا لیا پھر ہم روانہ ہوئے ہم نے اس گوشت کا چھپا کے رکھا جب آن حضرت کے پاس آئے تو ہم نے ان سے انتعلق پوچھا آپ نے فرمایا تمہارے پاس گدے کا کچھ بچاوا گوشت ہے میں نے وہی دستی پیش کر دی فرنٹ والی بازو آپ نے بھی اسے کھایا یہاں تک کہ آپ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا اور آپ احرام میں تھے نبی پاک احرام میں تھے اور کھوتے کا گوشت کھا رہے ہیں الحمدللہ میں نے اتنا ہی سنا ہے کہ جو بھی جانور چارہ کھا سکتے ہیں گدہ چارہ ہی کھاتا ہ com اور کیا جانور کھاتے ہیں میں نے اتنا ہی سنا ہے کہ جو بھی جانور چارہ کھاتا ہے محمد نبی کی سنت سنت پورا کریں سواب لیں میں اونٹ کا گوشت کھایا ہوں تھی قدے کا کیوں نہیں کھایا ہوں کیونکہ نہیں ہے محمد کھا رہے لے سنت نبویے کھوتے کھاؤ نہیں نہیں اون کا بیل کا سب کھا ہے بھائی آپ نے کہا ابھی ایک سیکنڈ آپ نے کہا جو چارہ کھاتا اس کا آپ گوز کھا سکتے ہو تو گدھا بھی چارہ کھاتا ہے گوز کھاتا ہے پتا نہیں مجھے گدھا کیا کھاتا ہے گدھا چارہ کھاتا ہے گوز کھاتا ہے آپ کو یہ نہیں پتا یہ کیا بات ہوئی بات سنیں آپ یوٹیوب سے ہمیں سنیں آپ ابھی بہت بی بی ہیں آپ ہم سے کیا بات کریں گے آپ کو کچھ نہیں پتا ہے آپ یوٹیوب سے ہمارا ڈیٹا سنیں اور پھر اپنے سکولر سے پوچھیں میں نے بتایا کہ محمد صاحب کا اصل نام قسم تھا جس کا مطلب ہوتا ہے اسکرمنٹس ڈرٹ گندگی تو جا کے دیکھیں یہ ہمارے پیارے نبی کا اصل نام تھا اور پھر اپنے سکولر سے جا کے پوچھیں یہ ریفرنسز میں نے دیئے ہیں کتابوں کے نام میں نے دیئے ہیں جا کے ویریفائی کیجئے گا ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی آہ چلے بہت میرے بھائی دھندے باد آپ کے یہ چاہدی ہاں یا اس کا آپ نے ذکر کیا تھا آپ علیہ السلام جیسے آپ ریوائن کر کے سنیں درہت حرصہ جیسے آپ پھر دیکھئے گا پھر ویریفائی کر کے آئیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھندے باد محمد سویب محمد سویب ایک وار ہے آپ سے ہلو 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 جی میری آواز آری جی آپ کی باز آری ہے جی جی فرمائیے آج آپ نے کیا موضوع رکھا ہے سمینے موضوع رکھے آپ کے نبی کی ولادتیں بات سعدہ دت سوری سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ کے نبی کی ولادتیں بات سعدت جی جی ولادت بات سعدت تو آپ کو اتراز ہے آپ سے آپ کا ہلو مجھے دراز کھا ہونے آپ کا کوئی سکولر مانتے نہیں کہ نبی پیدا کب ہوئے کیا کروں کوئی کہتے ہیں کج Britt کو ڈیٹ نہیں پتا محمد اتنی بڑی چیز پیدا ہوئی کسی کو امبکا نہیں بتا کیوں بھائی پیدا تو ہے نا بھائی یہ کس نے کہا پیدا تو ہے پتہ نہیں کس کو بنا دیا انہوں نے نبی پتہ نہیں کون تھا جس کو نبی بنا دیا پتہ ہی کس کو نہیں ہے نبی کا تو آپ آپ کو مطلب کے مسئلہ کے آپ پہلے اپنا مسئلہ بتائیے نا کہ آپ بول رہے ہیں کہ مجھے رہا ہوں بھائی 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 ربی اول منانا ہی جو ہے نا وہ آپ جس طریقے آپ کس طریقے سے منا پوچھ رہے جو آج کل کے لوگ منان رہے آپ ان کے مرضی منا ہو محمد پیدا ہو پاری ربی لیول کو یہ ثابت تو کرو مجھے منانے کو ٹرنچن ہی نہیں ہے چاہے تم عبادت کر کے منا ہو گلی بزاروں میں جا کے منا ہو مجھے اسی کی ٹرنچن نہیں ہندو دولی مناتے ہیں میری بات تو سنیں ہندو دولی مناتے ہیں ہندو حولی مناتے ہیں ان کو کوئی اعتراض ہیں تو مسلمان اگر اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں آنے کی خوشی منا رہے ہیں جو بھی ہے آپ نے ان سے کیا کرنا ہے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آرے ہیں مناوں 'tu منا رہے ہو 12 ربی لہول کو کمیناتے ہو میں باتا تو رہا ہوں نبی کے آنے کے کچھ ہی مناتے ہیں اور جب اس کے ریفرنس ہی نہیں ہے تو کیوں مناتے ہیں ارے تو بھائی وہ مہینہ تو ہے نا ربیو والد تو ہے کنفروم ہو گیا یہ بھی لکھا ہو ہے کون بولتا ہے کون بولتا ہے آپ مجھے ریفرنس تو تو یہ سکالرز بولتے ہیں یار اب یہ سارد زیادہ تر مسلمانوں میں بھی ابھی شرکہ واریات ہے دوسری کے وہ رنگلی اٹھاتے رہتے ہیں بھائی آپ کے پاس کوئی اثنٹک ریفرنس ہی نہیں ہے مجھے بتاؤ سفر کے مینے میں انجوائے کریں یا ربیو لول کے مینے میں انجوائے کریں مجھے بتاؤ کون سے مینے میں محمد کی دیٹو برد منائے رمضان میں سفر میں یا ربیو لول میں بھائی دیکھیں یہ رمضان جو سفر جو ہے نا یہ آپ نے کہاں سے نکال مجھے بارہ ربیو لول کا ریفرنس تو ہر کوئی دیتا ہے نا بھائی دو نا کہاں سے آیا دو مجھے ایک اثنٹک عدیس دے دوں ون سنگل اثنٹک عدیس دو نہیں مانگ رہا چار نہیں مانگ رہا ون سنگل ایک واحد آپ مجھے رمضان کی عدیس دے دو آپ مجھے سفر کی دے دو ربیو لول آپ منا رہے یا میں منا رہا ہوں اعتراض آپ کو یہ مجھے ہے تو بھائی مجھے اعتراض یہی ہے کہ آپ کے پاس بارہ ربیو لول کی تاریخی نہیں ہے مجھے تو اعتراض میری بات سنیں میری بات سنیں ہندو اگر اپنا ایونٹ مناتے ہیں کوئی بھی اگر مناتے ہیں میری بات سنیں میری بات تو سنیں ابھی میں بات کر رہا ہوں محمد کی برث کی محمد کی برث کا اگر ہندو کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو ضرور لے آو اور اگر تعلق نہیں ہے تو مجھے محمد کی برر بھی لول بتاؤ بس وہ کہاں سے لی آپ کو عیسیٰ السلام کی جنم کا دنیا دے پتا ہے جو گوگر پتا ہے آپ اس پر مانتے ہو چلو آپ ان کو عیسیٰ نہیں مانتے ہے آپ کیلنڈر کا ہاں سے آیا اس ٹرے میں کیلنڈر نہیں تھا مجھے بھی بی سی کیسے کہتے ہیں وسیقی بی سی ای سی ای بی سی مطلب بی سی ای مطلب بی سی ای مطلب بی سی قومن ایرا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اس میں لے جاتے ہیں بی سور کرائز اور ایڈو ایڈو ڈوینہ ٹھیک ہے مجھے بتائی ہے شیٹ اپ انٹرپ مت کیا کریں یہ سی ای جو چیز ہے اس کو آئے وے ابھی ہارڈلی کوئی پچاس ساٹھ سال ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ بی سی ای اینڈ ای ڈی ہی منا رہے تھے یہ پچاس سال پہلے سیکلرزم نے اس چیز کو ایڈ کیا مگر اس سے پہلے تک آپ بی سی ای اور ای ڈی ہی منا رہے تھے مجھے بتائیں بی سی بتا تو رہا ہوں بی فور جیزس کرائیس کی اوکے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ڈیٹ ہے کہ یار کلینڈر کا سٹارٹی کرائیس سے پہلے اور کرائیس کے بعد کلینڈر کا سٹارٹی وہ ہی ہے کیوں وجہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں تو بھائی آپ نے کہا ہے کہ اس زمانے میں کلینڈر تھا تھا جولیر سیزر نے نجات کیا تھا فرس کلینڈر اسی نے نجات کیا تھا آپ اسٹری پڑھیں کرائیس کی پتائیس سے تو بنایا ہوں نے نہیں نا جولیر سیزر تو کرائیس سے پہلے گا تھا مر چکا تھا مر چکا تھا محمد کا پیچھو کہ کلینڈر بننے اب آپ نے یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ بیفور کرائیس ڈی آف دا لورڈ کے بعد آپ کے پاس تکرین پانچ سال گزر چکے محمد کی بتائش کا دن بتائیں جی آپ ہیجری کلینڈر کی بات کر رہے نا سر ہیجری کی بات کر رہے میں جولیہ سیزر والے کلینڈر کی بات کروں آپ سولر کلینڈر کی بات کریں لونر کی بات کریں محمد کی بتائش کیسے دن ہوئی ہے جی بھائی جن اب آپ کے پاس پانچ سو ستر سال گزر چکے مہیں اے ڈی کے ٹھیک ہے محمد کی بتائش کا دن بتا ہونا چاہیے کیونکہ اب کلینڈر بنے وے دس سال پانچ سال نہیں پانچ سو سال گزر چکے ہیں اب مجھے آپ بتا دیں آپ نے بات بول دی نا آپ مجھے بولنے دیں گے تھوڑا محمد کا دن بتا دیں آپ مجھے بولنے دیں گے مجھے بھی کچھ بولنے دیں گے بہنگے تو بولو 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 اور کے گھروں بتاؤ بتاؤ نہیں میں نے بولا آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں آپ اپنی بات کر رہے ہیں میری بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں یار دیکھو مجھے بات سنو وکٹم کارڈ نہیں کھیلو میرے فرس سار میں نے کہا 12 ربی لبل کی مجھے کوئی حدیث دے دو یار بھائی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جس مہینے میں پیدا ہوئے تھے وہ مہینہ آئے بارہ ربی اول ٹھیک ہے اب میری بات پہلے پوری ہونے تھے پہلے میری بات پوری ہونے تھے ٹھیک ہے نا پہلے ثابت تو کرو ربی اول تھا پہلے بات تو پوری کمپلیٹ ہونے ابھی آپ کو کہاں سے آپ بولیں گے کہ مجھے حدیث سے ثابت کرو قرآن میں تو ذکر ہے نہیں جنم کا دو دیسگر ہے نہیں کیوں قرآن کو چھوڑے پہلے تو قرآن ہے حدیث تو بعد میں حدیث پہ تو کافی ضائف حدیث سے بھی آ جاتی ہے دیکھو بھائی قرآن سے ثابت کر دے نا کیوں رو رہا ہے مجھے قرآن سے ثابت کر دے آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے میں نے نہیں کرنا اتراز آپ کو ہے نا مجھے اتراز نہیں ہے اتراز آپ کو ہے تو آپ ثابت کریں گے نا دیکھو یہی تو میرا اتراز ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے اور آپ نے یہ اتراز صحیح کرنا ہے میرا ختم کرنا ہے دیسٹروئے کرنا ہے بائی گیونگ آ ریفرنس یہی تو بات کرنا ہوں تو میں تمہیں ریفرنس کی دوں گا جس چیز کا ریفرنس موجود نہیں ہوتا اس کے اوپر ہی سوال ہوتا ہے اسی کے لیے آپ نے ریفرنس پریزنٹ کرنا ہے مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے ریفرنس it is you who had to provide the reference جی provide the reference جی provide your reference یار دیکھیں ابھی یہ نا مسئلہ یہ نا ابھی میرے پاس حدیث کی کتابیں موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے نا نہ میرے پاس قرآن شریف موجود ہے اگر قرآن شریف ابھی میرے پاس موجود ہوتا حدیث موجود ہوتا میں آپ کو ابھی ثابت کر دیتا ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ جلیبی بنانے آیا ہے نا یار آپ میں آپ کی باتیں کب سے سن رہا تھا ٹھیک ہے نا آپ تو ایک تو آپ کے پاس کچھ ریفرنس ہے نہیں آپ بلا وجہ کسی کے پر انگلی اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے آپ اس زمانے میں موجود تھے نہیں آپ جائیں سارا کچھ کتابوں میں لکھا ہوئے ابھی آپ قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں کتابوں پر جا رہے ہیں حد ہو گئی ہے کتابوں بھی نہ جاؤں تو اور کہاں جاؤں تمہارے باپ کے گھر جاؤں میں تمہارا بھائی پیدا کرنے کے لیے بچیوں والی باتیں حد ہوتی ہے آپ وہاں پہ موجود نہیں ہے کتابیں کسی لیے لکھیں ہی ہیں ہم بلینے کے لیے بے وکوف چاہل جناب ہمارے سے حقوق سیکھر جڑی ہیں جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے بات بڑی کم تھی لیکن پہلے حقوق سیکھر کو بے وکوفی کی انتہاں ہوتی ہے چھوٹو سا بے وکوفی کی انتہاں ہوتی ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث میں سب کچھ نہیں ہے قرآن میں سب کچھ نہیں ہے تو پھر تم قرآن سے ثابت کرو وہ بھائی دعویٰ تُو کر رہا ہے سوال تُس سے ہوا وہ کہہ رہا ہے تم ثابت کرو لے ان کا دماغی لیول چیک کرے ہیں یا میں جو ہے فیضو بات یہ ہے کہ اوپسٹ چیز ہے میں کہہ رہا ہوں ریفرنس نہیں ہے تمہارے پاس ریفرنس دو نہیں آپ ثابت کریں گے ریفرنس نہیں اب بے گدھ ہیں جس چیز کا ریفرنس نہیں ہوتا اس کو ثابت نہیں کیا جاتا تمہیں ثابت کرنے کہ اس کا ریفرنس ہے and prove me wrong اس کے بعد کہتے ہیں آپ وہاں پہ تھے اب بے گدھے جو لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے کون سا لکھ دیا کہ محمد کا پیدا ہوا ہے انہوں نے کون سا لکھ دیا جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ ان کے آپس کے بیان نہیں رل رہے ہم کیا کریں ہمارا کیا گزور ہے یہ کس طرح کا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ کیا تم وہاں پر موجود تھے تو یہ جو حدیث کی کتاب لکھنے والے سیرت کی کتاب لکھنے والے سارے لوگ موجود تھے وہاں پر ہے دیکھے کہ قرآن لکھا گیا تب ہم وہاں موجود نہیں تھے تو پھر اس کو کیوں مانے چلیں اب بات یہ ہے کہ حقوق سیکھر جی سواگت ہے آپ کا ڈینکیو ڈینکیو لالا جی بہت شکریہ آپ کا آج کی اس پیمہ آپ دیکھنے تھی محمد صاحب کا نام قسم دیکھا آپ نے کیا نام تھا دلٹ پو پو یہی دیکھنا باتی رہتا تھا نام بھی ثابت نہیں ہوتا کہیں پر ان کا الحمدللہ بس اسی لئے تو ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہی پر روک دو آگے کچھ نہ بولو exactly مجھے لگتا وہ بندہ تھا ہی نہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوا عڈے 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 لیکن ہم ابھی یہی علی بات نہیں کریں راحل کپور صاحب کیوں بلو کونے جڑے ہیں سر راحل کپور پلیز مت جڑیے بلوک ہو جائیں گے بلا وجہ مسٹر عمر آپ کا نام ہے س ڈی ایس اے اے ڈی مت جڑیں آپ پہلے بھی جڑے تھے اور آپ مسلمان نہیں ہیں کیوں جڑ رہے ہیں بلا وجہ جب آپ مسلمان نہیں ہیں یہ لیں میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں نہ ہم بولیں آپ بلوک ہوئیں گے جی ہلو مسلمان ہیں آپ مسلمانوں ہلو ہاں جی مسلمانوں جی جی ہاں وہ سید آیت الکرسی بولو میں مسلمانوں بھائی بھائی اس طرح کا الزام نہیں لگا ہے مسلمانوں آپ کو آیت الکرسی پڑھو نہ بھائی ہلو جی بولی آیت الکرسی پڑھو آیت الکرسی پڑھو جی جناب کیا کہنا جاتے ہیں آپ کے بس ہے کوئی ریفرنس جی میرے بھائی کیا ہوا اس کو یہ لاستے میں اس نے یہ کیا تھا دبل ایڈ ہو گیا کیا مجھے سارا ہے نکال دیجئے دبل ایڈ ہو گیا ایک ہی دفعہ اپنا یوٹیوب بند کر دیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے اچھا مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید آواز ڈبل ہو رہی ہے اس لیے آپ کو پوچھنا مناسب سمجھو سر جی آپ اپنا یوٹیوب بند کریں آپ کے دوسرے براؤزر میں یوٹیوب چل رہا ہے اس کو بند کریں اچھا اچھا تینکس اپ کمان یوٹیوب بند کریں آخر 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 بہت بہت دھنیواد آپ کے دو سو میمبرشپ گفٹ ہو گئی ہیں جناب ان کا بھائی کا کل دو ہزار پہ جا کے رکھا تھا ایک اور پچاس آگئی یہ پکا دبا دیتی ایک ہی بار میں دائی سو میمبرشپ گفٹ ہو گئی ہیں بھائی لوگوں کو کمال ہو گیا بھائی جن تینکیو مارس صاحب بہت بہت دھنیواد آپ کے مسٹر کیکے صاحب جوائن کی ہیں جی کیکے صاحب کیکے صاحب بھاگ گئے ہیں آتے ہی جی سر فیضل صدیقی صاحب ارے پچاس اور کر دی ہوں تین سو ہو گئی تین سو میمبرشپ ہو گئی جی جناب فیضل صدیقی بھائی جن بولیے جی بھائی بولیے جی بھائی آپ کچھ لے کے آئے ہیں ڈیٹا ابھی تک آپ نے سٹرین دیکھی ہیں ہماری جی نہیں ابھی ابھی جوائنڈ ہوئے ہیں بس چک کر دا ہوں ابھی جوائنڈ ہوئے ہیں ہاں بھی سہرہ آپ کو پتا ہے محمد صاحب کس طریق کو پیدا ہوئے جی ڈیٹھ سو اور کر دی ہیں ساڑھے چار سو میمبرشپ گفت ہو گئی ہیں سبحان اللہ ساڑھے چار سو میمبرشپ گفت ہو گئی ہیں جی سر کس طریق کو پیدا ہوئے سر یا حضرت بولیے سر انمیوٹ کیجئے ای فضل بھائی بولیں یا میں آگے چلوں بھائی کیا یا تم میوٹ کر کے بیٹھ گئے بھائی کیوں میوٹ جہاد کر رہے بھائی چلو گولی مارو نہیں بات کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے میں آپ کو نکالتا ہوں جب بات کرنی ہوگی تب آئیے گا محمد سویب صاحب دوبارہ سے آئے ہیں جی سر ریفرنس لیں آئے ہیں جی بھائی آپ نے تو یار کیک کر دیا مجھے آپ کے بعد کچھ جواب نہیں تھا جی سر میں پھر زیادہ ٹائم نہیں ہوتا نا لوگوں کے ساتھ بلا بجا کی کلکل کرنے کا اگر آپ نے پاس ریفرنس ہے دکھائیں میں آپ سے بات کرتا ہوں اگر حدیثوں کو نہیں مانوں گا تو پھر کیسے بات کروں گا آپ سے نہیں آپ مانتے ہیں حدیثوں کوئی سے آپ کو ایک سمسلی بولتے ہیں یار دیکھو میں نے اسی ویسے آپ کو نکالا تھا کہ مجھے اس قسم کی فضول کی ڈسکشن نہیں کیا یار بھائی یار میں جب آپ سے کوئی ایک سوال کر رہا ہوں تو آپ مجھے بولے فضول محمد کی تاریخِ بتائش کی کوئی حدیث یا ریفرنس ہے بارہ ربھی ہوگا دو ریفرنس پلیز ایک مرد مجھے آپ پانچ میٹ کا ٹائم دیں گے تو پھر دوبارہ کیوں جڑے ہو یہ ٹائم تم نے لینا تھا دیکھنے کا ریفرنس نکالنے کا اور پھر جڑنا تھا جب میں نے تمہیں نکالا ہے کیوں نکالا ہے ایک زیکلی اسی ویسا نکالا ہے کہ you have to find out the reference and then come back not before ٹھیک ہے پھر آپ مجھے پانچ میٹ کا پانچ سے دس میٹ کا ٹائم دیں گے میں دوبارہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے سر آپ پندرہ منٹ بعد آئیں کوئی مسئلہ نہیں چاہیں اوکے ٹینکیو ٹینکیو بڑی میرمانی مستر عمر ہم ہم موضوع انٹریسٹنگ چل رہا تھا میں نے سوچ آپ نکلنے کے بعد ڈبل جائے انہوں نے اچھا رہے گا جناب جی بولیے سر ہاں ہلو ہم ہم آپ کچھ ریفرنس مانگ رہے ہیں تھے بارہ ربیل اول کے بارے میں جی سر دیجئے سر اچھا حضرت بات تو یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک جو ہے تاریخ پیدائش بارہ ربیل اول ہے اس سے فائدہ کیا ہے بھائی مجھے ریفرنس دیں مجھے نہیں پتا جمہور کے نزدیک عمب ہے یا کیا ہے جمہور کیوں جمہور بنا اس کا ریفرنس دیں ریفرنس دیجئے ایک مشہور موڑریخ ہے امام محمد ابن اسحاق کون ہے محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق اس نے صیرت اللہبیہ میں لکھا بارہ ربیل اول اس کو ہم منکر حدیث کہتے ہیں بلکہ اس کو ہم منکر بھی نہیں کہتے ہیں ضعیف سے بھی نیچے ہوتا ہے سن لیجئے ضعیف سے بھی نیچے ایک چیز ہوتی ہے ضعیف سن لیں ضعیف سے بھی نیچے ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں منکر وہ ولی حدیث ہے وہ کیونکہ اس کے اندر ریفرنس نہیں ہے کہ کس نے کہا کس نے بتایا وہ منکر میں سے ہے ریفرنس چین آف نریشن نہیں ہے اس میں جی سر بتائیے عمر صاحب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے حضرت عمر صاحب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے ویرندرہ شرمہ جی پلیس سٹریم چھوڑ دیں نون مسلم سٹریم نہیں ہے یہ مجھے بلوک کرنے پر مجبور نہ کیجئے پلیس تیوزدے کو جوائن کیجئے گا نون مسلم ٹائم میں یا میوٹ جہاد کیوں ہو رہا ہے آواز آرہی ہے آپ کو آرہی ہے اچھا 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 پتہ نہیں کیوں نیٹ کی وجہ سے شاید نہیں آرہی ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں مستدرک حاکم شعب الایمان سیرت نبویہ میں کئی ساری روایتوں کی وجہ سے یہ مضمون آیا ہے نہیں سر آپ جھوڑ بول رہے ہیں یہ جتنی بھی روایتیں ہیں ان سب نے یوز کیا ہے ابن اسحاق کو اور اس نے کوئی ریفرنس نہیں دیا منکر عدیس ہے اور یہ سارے کے سارے لکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ محمد کا پیدا ہوا سوائی اس کے کہ ابن اسحاق نے بارہ ربی لبل کا ہے اس کے علاوہ ان سب نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کوئی اوثنٹک چین اف نریشنز نہیں ہے بارہ ربی لبل کی مگر چونکہ اس نے لکھ دیا لہذا ہمیں نہیں پتا اس نے کیسے لکھا ہے کس طریقے سے لکھا ہے منکر ہے صحیح ہے ضعیف ہے ہمیں نہیں پتا عمب ہے ہمیں نہیں پتا ہے ہم اس لئے مان رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک روایہ جب کہیں طرق سے اگر مروی ہو پروف دینا مجھے اس کا کہ وہ آثنٹک ہے کس چین اف نریٹر سے آثنٹک ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک روایہ جب آپ نے اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے اور منکر ہونے کا حکم لگایا ہے میں نے منکر ہونے کا حکم لگایا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کے پاس چین اف نریشن نہیں ہے ہے میں نے ضعیف ہونے کا حکم کیوں ضعیف تو پھر بھی acceptable ہوتی ہے ضعیف کی acceptable ہوتی ہے میں نے منکر ہونے کا حکم لگایا ہے کہ اس کے اوپر کوئی chain of narration ہے ہی نہیں تو میں نے ضعیف ہونے کا حکم ہی لگایا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ابھی آپ نے منکر کہا نا اسے ہاں جی ضعیف نہیں کہا ضعیف پھر بھی authentic ہوتی ہے منکر منکر ہوتی ہے ضعیف پھر بھی authentic ہوتی ہے جی آپ منکر پہ جا رہے ہیں ضعیف پھر نہیں جا رہے پلیس بولو یار بولتے کیوں نہیں ہوں بولو بھائی یہاں دیکھ تو یہ لوگ بھولنا بند کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے یار کوئی دوسرا فون نہیں ہے تم فون سٹریم یارڈ کو منیمائز کر کے تو کچھ اور دیکھنا شروع کر دیتے ہو this is stupidity یار کیوں ٹائم ویسٹ کرتے ہو اب سٹریم یار منیمائز نہیں کرنا اگر کوئی سرچنگ کرنی ہے دوسرے فون سے جاگے کروں ایسے نہیں کرو جہاں پہ آئے ہو اسے مجھ سے بات کر رہے ہو سرچ کرنا ہے دوسرا فون پکڑو بھائی بین کا کوئی فون پکڑو اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ریفرنس کے بارے میں کہ سیرت نبوی حصہ اول ایک تو سہیتیس نکالی اس میں باز آبتہ چین آف نیریشن نہیں ہے چین آف نیریشن کی ضرورت نہیں ہے کہ اس حدیث کے لیے اللہ کے رسول کے تاریخ کو پیدائش جاننے کے لیے چین آف نیریشن کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیوں تاریخ کو حقود اندازہ دیکھ لیں گے کہ اس وقت ربی اول کے بارے میں چین آف نیریشن کی ضرورت نہیں ہے کس سکالر نے کہا چین آف نیریشن کی ضرورت نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ہر تاریخ ویلارت جاننے کے لیے چین آف نیریشن کی ضرورت ہے سر کس حلو کے پتھے نے کہا ہے مجھے بس کالر کا نام دینا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ آپ کے لیے ضروری ہے سر اسلامی کے لیے ضروری ہے ہر حدیث کی چین آف نیریشن ہونا اسلامی کے لیے ضروری ہے میلی تو چین آف نریشن بھی ایک سٹوپریٹی ہے اسلام کے مطابق اگر چین آف نریشن نہیں ہے تو وہ ایک منکرات میں سے ہے اچھا اب میں آپ کو یہ بتا تھا اللہ کے رسول کی پیدایش چاہے آٹھ کو ہو چاہے نو کو ہو چاہے بارہ کو ہو جس تاریخ میں بھی ہو ہم اللہ کے رسول کو سچا صادق نبی مانتے ہیں اس کی ولادت کو اپنی لئے برکت اور سعادت کا ذریعہ مانتے ہیں اپنی ترقی کا زامن اسے مانتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم ہے سر آپ جو مانتے پھریں پہلے یہ تو ثابت کریں محمد پیدا بھی ہوا تھا بارہ ربی لبل کو میں آپ کو یہ بتا تھا بارہ ربی لبل آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کر سکے پھر محمد پیدا ہوا اور اس کو اس کے باپ نے ہووال بودھ کے سامنے رکھ دیا دادا نہیں سوری ہووال بودھ کی پرستش کرتا تھا محمد یہ آپ چکنے چپڑی کچھرا پڑی بھی باتوں کو پیش نہ کریں میں آپ کو یہ سوائے گیا ابن عساق جس نے بارہ ربی لبل بتایا وہی بتا رہا ہے ابن حماید علیہ السلامہ ابن عساق تین مندے اب مجھے بتائیں سیم ریفرنس سیم سکالر بتا رہا ہے کہ جب وہ بارہ ربی لبل کو پیدا ہوا اس کا دادا اسے اٹھایا اٹھا کے حبال بودھ کے چرنوں میں رکھ دیا جی اب کیا کروں مجھے بات بتا ہوا ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کسی چین آف نیلیشن کی سیمپل ضرورت کی ہوئی نہیں ہاں ضرورت نہیں ہے حبال بودھ کے آگے محمد حبال بودھ کے چرنوں میں پیدا ہوا بھائی آپ کے متعلق ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہے پتا نہیں کہ اللہ گرفر پیدا ہوئی بھائی وہ سیم لوجک میں حبال یہاں پہ تفر بھی چین ہے تین لوگ ہیں ابن حمید نے سلمہ سے نے ابن ساگ سے جناب پروفیٹ کو پکڑا اس کے دادا عبد المطلب نے پکڑ کے حبال بودھ کے چرنوں میں رکھ دیا الحمدللہ رب العمین حبال بودھ کے چرن سپرش کیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل گیا سکون اب میں کچھ کہوں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ ایک بات بتائے کہ آپ کے دادا پردادا آبا و آجداد مدینہ میں کیا کر رہے تھے یہودی بودھ کر رہے تھے کس رسول کا انتظار کر رہے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں اب پتانے پیدا بھی ہوئے یا نہیں ہوئے کسی رسول کا انتظار نہیں کر رہے تھے نہیں اگر میں آپ کو یہ ریفرنس دے دوں کہ اہلِ عرب کے اندر یہودی کیا کر رہے تھے کس رسول کا انتظار کر رہے تھے یہودیوں کتب سے اسلامی کتب سے یہودیوں کی بات کریں گے یہ میں آپ کو کیا کر رہا ہوں ریفرنس آپ کو قرآن سے دیتا ہوں کہ اس رسول کا انتظار کر رہے تھے وہ اسلامی کتب ہے اگر یہودیوں کی بات کرتا تھا مجھے یہودی کتب سے چاہیے مدینے میں نہ تھے آپ انکار کر دیں صرف آپ کو تاریخ کی کتاب بری بھی پڑھا دوں گا آپ کو یہودی کتب سے ثابت کریں کہ وہ مدینہ میں کس رسول کا انتظار کر رہے تھے اچھا یہ آپ کا سوال بہت زیادہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول جب شام کا سفر کر رہے تھے نستورہ راہی بوہیرہ راہی عبداللہ ابن سلام بوہیرہ ترہا ہے وہی بندہ ہے نا جو بسرا میں رہتا تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے اللہ کے رسول کو پہچانا تھا بسرا میں رہتا تھا مجھے نہیں پتا بسرا میں رہتا تھا جب محمد پیدا ہوا اور محمد کی ماں کے اندر سے ایک سرچ لائی تھی بسرا تک کیوں نظر آئی آپ شہرے والے بہیرہ کی بات کر رہے ہوں گے رہا بغیرہ ایک ہی ہے محمد کی ماں کی یونی کے اندر سے جب روشنی نکلی سرچ لائٹ کی طرح گندی باتیں نہیں اتنی گندی باتیں کرو کہ جتنا آپ سن سکتے ورنہ میرے مجھ سے اگر گندے کی نکلیں گے میں لکھاوا دکھاتا ہوں ایک سن ہم بات تب کریں گے جب میں لکھاوا دکھاؤں گا ایک سن لکھاوا کچھرا بھی لکھاوا ہوتا ہے آپ کو آپ کے لئے گالے بھی اگر میں لکھا میرا قصور نہیں آپ کے اسلامی سکولر نے لکھا نا میرا قصور ہے اتنا اتنا گندی گندی باتیں آپ لکھ کے بتاؤں گے آپ کے سکولرUD نے لکھاوا ہے میں نے لکھاوا ہے کیا کہ ہوں کونسا سکولر ہے بتاؤ کس صدیقہ ہے کہ نہ موستان ابن عس II جس نے بارہ بھی لوگ بتایا جہاں پہ اس نے بارہ بھی لوگ بتایا اسے ایک پیراغ پر لکھاوا ہے یہاں پہ اس نے بارہ بھی لوگ بتایا بغیر کسی چین اوو نریٹی آنچین کے جس کو آپ نے ایکسپٹ کیا اس سے اوپر لکھاوا ہے اس سے اوپر لکھاؤ ہے کہ محمد نے محمد کی معنی جب محمد کو پیدا کیا اس کے اندر سے سرچ لائٹ نگلی جو بسرہ تک نظر آئی ابن ایساہ انگلیش میں ہے تو بھائی انگلیش ٹرانسلیشن ہے تنگر یہ دیکھو محمد پیدا ہوا محمد کے پیدایش کے ساتھ سرچ لائٹ نکل رہی ہے جو بسرہ اور سیریہ تک جا رہی ہے بتائیں سر نور محمد ہی اس میں یونی کا لفظ نکل کے آیا ہے تو بھائی جن پیدایش کہاں سے مو سے ہوئی تھی محمد کی پیدایش محمد کی ماں محمد کی ماں نے محمد کو مو سے پیدا کیا تھا یا یونی سے پیدا کیا تھا مجھے پیدایش تو وہیں ہوں گی جا سے تُو نکلا ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یونی سے نکلا ہے کہ مو سے نکلا ہے روشنی 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 ان سے پھیلی محمد کے ساتھ ہی نکلی تھی نا وہاں سے باہر نکلی وہاں سے نکلی تم نے دیکھا تھا کہ جا کے سر لکھا ہوئے نا جب محمد پیدا ہوا تو محمد کی پیدایش کے ساتھ ساتھ وہ نور نکلا تو وہ کہاں سے نکلا تھا محمد کی ماں کے مو سے یونی سے ایک سیکنڈ ان کی پیدایش ہوئی اس کی پیدایش کے بعد خود ان کی والدہ کی طرف سے جو لیڈی آمنہ کے اندر سے لائٹ نکلی تھی وہ محمد کی پیدایش کے ٹائم پر نکلی تھی یا اس کے بعد نکلی تھی آپ کو یہ گندگی والی چیزوں میں پڑھنے میں اچھا لگ رہا میں آپ کو ایک اور آسان ریفرنس دیتا ہوں یہ لے پکڑیں اس کو اچھی طریقے سے اردو میں انگلیش میں لکھا ہوا ہے یہ جناب آپ کے پاس آگے ہے ریفرنس ریفرنس عربی میں دے یا اردو میں دیں سو پلیز سبکر 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 آئی سبکر سبکر سبکر